بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نخایت کے ہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی و صلاة و سلام علی اہلہا محترم ناظرین و سلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ تاظر خدمت ہیں میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کا انبان آپ کو ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیروکران اہل بیعت علیہ السلام کو یہ جو یوم عید ہے عید الفطر کا دن ہے اس کو بطور عید منانا چاہیے یا یوم سوک کی طور پر منانا چاہیے اس انوان پہ سوشل میڈیا پہ کافی فریقین کے دلائل اور وہ پوشٹیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں یعنی فریقین سے مراد کہ ایک وہ طبقہ جو بادن سی وی سے دیمک کی طرح اس مکتب کو لگ گیا اور مکتب کو آہستہ آہستہ کھوکلا کرتا جا رہا ہے مکتب کے جو تحیدی مزاج تھا مکتب کا اور جو مکتب کی سنت اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام سے سجی ہوئی اور بھری ہوئی تعلیمات تھیں اس کو کھوکلا کرنے کے لیے غالیت مفوضہ ملنگیت شیخیت ان کے دیمک جو ہیں وہ مکتب کو لگے اور کافی سالوں سے لگے آہستہ 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 یہ دیمک کی طرح چاڑھتے چاڑھتے پہلے عقیدہ تحید کی بنیاد کو یہ دیمک زدہ کیا گیا پھر غلوف کی شکل میں آئمہ اتحار علیہ السلام کے اختیارات کو اختیارات ربی کا نام دیا گیا کہ جو رب کے اختیار ہیں وہ سارے آئمہ اتحار کو آسل ہیں اچھا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت سے شیعت کو الگ کرنے کے لیے اور شیعت کو ایک الگ مطلب ان کی خواہش ہے دلی خواہش ہے ان غالیوں کی کہ کسی طرح کوئی ایسا اقدام ہمارا جو ہے نا نظر میں آجے کنسیڈر کر لیا جائے کہ جس کی بیس کے اوپر مکتب تشہیوں کو بلکل خدا رخواستہ مازاللہ اسلام سے خواہر ہے یہ کہ لگ ہی وہ دے رہی آ جائے پھر یہ بڑے خوش ہیں تو پھر آہستہ حسین انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایدین کے اوپر حملہ آور یہ ہوئے اپنی غلوب اور شرک سے بھری اور بددوں سے بھری سوچ لیے یہ جو مسلمانوں کے تہوار ہیں عید الفطر اور عید الحزہ خاص کر عید الفطر اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جناب لوگوں کی عقیدت اور جس بات سے کھیلتے ہوئے عام سادہ لوگ و مومنین ہیں بچارے جو عقیدت میں ان کے آتوں کھلونا بن جاتے ہیں حالانکہ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں یا اس بات پر ان کی جان نہیں کی آمد میں چھوڑ جائے گی کہ جناب ہمیں اتنا علم نہیں تھا وہ فلان ماما پوش نے بتایا تو ہم مان گئے فلانے اس کے اوپر ان کی جان نہیں چھوٹے گی یہ خاطر جمع رکھیں ان کی جان تب اس میں چھوڑتی کہ اللہ تعالی نے ان کو اتنی تدبر تفقر کی عقل ہی نہ دی ہوتی سوچنے کی صلیت ہی نہ دی ہوتی جتنی کہ اللہ کی توحید کی معرفت کے لیے عقل چاہیے وہ سب کے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے ان کا حساب بھی کوئی نہیں یعنی جو مجنون ہیں بچارے اچھا اصل اور کھڑے اور اصل عقل کھڑے کھڑے کی پہچان کے لیے جتنی عقل چاہیے مطلب یہی جو امامہ پوشوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اتنا بولنگ ہے ان سے کہیں کہ کبھی آپ ان کو ہزار پانچ سو والا یا پانچ ہزار والا نوڈ نقلی دیں یا ان کو سیلری جو بدلے جو ہے آپ کہیں کہ جناب آپ سیلری نہ لیا کرو ہم آپ کو جناب فضائل سنا دیا کریں گے تو پھر دیکھیں کہ ان کی عقل جاگتی ہے یا کہ نہیں جاگتی مطلب ان کو کوئی کہے سیٹ جس کے پاس یہ کام کرتے ہیں کارخانوں میں دردر کبھی تمہیں مینے بعد سیلری نہیں ملے گی تم آیا کرو دو گھنڈے گنشیست میں فضائل تب ان کی ملنگیت دیکھئے گا کہ کدھر جاتی تو بارال عدل فطر شائر شائر اسلامیہ میں سے ایک شائر ہے اور تہواروں میں سے ایک تہوار ہے اور یہ وہ تہوار ہے جس کو سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کی بقاعدہ تعاید حاصل ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے خود سیلیبریٹ کیا ہے نہ صرف یہ کہ عدل فطر منانے کے اثار اور روایات بہت زیادہ ہیں بلکہ اس کے لیے دعائیں بہت زیادہ ہیں عمال بہت زیادہ ہیں سنتیں بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ اکیس نمزان سن چالیس ہجری میں مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سرکار کی شادت کا واقعہ رونما ہوا اس کے بعد کیا آل محمد علیہ السلام نے یعنی ان سے زیادہ تو ہمیں دکھ درد نہیں ہو سکتا جی تو کیا اس کے بعد آل محمد علیہ السلام نے عیدیں گزارنا چھوڑ دی خاص کر عید الفطر کہ جناب ہمارے بابا جان کا دسوان بنتا ہے اچھا اب جو دسوان یہ جو کہتے ہیں کہ جی دسوان بنتا ہے اب وہ دسویں کی آپ دیکھ لیں اول تو یہ تو کوئی اسلام میں اس طرح کی کچھ چیزوں کا سرپیر نہیں ہے یعنی اسلامی اس میں سے یہ نہیں ہے کوئی رسول ماد بقیدہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہاں تو سوائے سید الشلعہ امام علی مقام حسین ابن علیہ السلام سرکار کے عربعین یعنی چالیسویں کے لاوہ چالیسویں کا لفظ تک نہیں ملتا اور وہ بھی اس لیے کہ وہ واقعہ یا وہ شہادت عام شہادتوں سے ہٹ کے ہے وہ واقعہ عام واقعات سے بڑھ کے واقعہ ہے اور اس کو منانے کا بھی جو کونسپ جو نظریہ ہے تاکہ امت کو کربلا یاد رہے کربلا کا پیام یاد رہے امام علی مقام کا قیام یاد رہے تو وہ عربعین حسینی کے لاوہ چالیسویں کا لفظ آپ کو پوری تاریخ پورے اثار اہل بیعت علیہ السلام میں سے کسی امام کی شہادت کے لیے نہیں ملے گا اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی لے لیں کہ جی دسویں یعنی ابھی تازہ تازہ شہادت ہوئی ہے تو یہ جب واقعہ روح نمہ ہوا تو یہ تب کاؤن ڈاؤن شروع ہوگا نا آج پہلا کل ہیں جی آج تیسرا ہے چوتھا ہے پانچواں ہے ساتھا ہے پھر دسواں ہیں اگر اس سنوان سے بھی آپ دیکھیں تو اس شہادت کو تیرہ سو سال گزر گئے ساڑھے تیرہ سو سال بلکہ شاہد چودہ سو سال پھر جس سال یہ واقعہ رونمہ ہوا شہادت امیر المومنین امام المتقین کا جی وہ جو عید آٹھ نو دن بعد عید آئی ہوگی اس کو تو بے شک علی محمد علیہ السلام نے بڑی سادگی سے اور سوگوار کی قیفیت سے گزارا ہوگا چونکہ ابھی آٹھ نو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن اس کے بعد امام حسن مجدوہ علیہ السلام تقریبا کہلیں کہ کتنے دو عشروں کے قریب ان کی حیات ممارکہ ہے جی تو کیا اس کے بعد امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام سعید الساجدین امام علی زیاندالدین علیہ السلام امام باکر علیہ السلام اور اسی طرح امام آخر زمان تک آپ آجائیں امام حسین اسری علیہ السلام تک آجائیں تو کیا آل محمد علیہ السلام نے اس تہوار کو عدل فطر کو منانا چھوڑ دیا تھا دوسری طرف نظریہ یہ ہے سوال یہ اٹھ سکتا ہے بلکہ اٹھتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ تو عقیدت مولا کائنات میں کر رہے ہیں تو چلیں کم از کم ان کو اگر سواب نہیں ہوگا یا اگر ایسا نہ بھی ہوا تو گناہ بھی عذاب بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ مولا امیر کے اس میں عقیدت اور محبت میں کر رہے ہیں تو ہم یہ ارز کریں گے کہ جناب نہ صرف یہ ان کو گناہ آپ کہتے ہیں ان کو شدید عذاب ہوگا اس کی وجہ آپ سن لیجئے وجہ یہ ہے کہ عدل فطر ہو یا عدل ازہاں ہو یہ اسلامی شاعر میں سے ہے جیسے میں نے ارز کی ان کو خود منانا سنت رسول ہے سنت معصومین ہے اگر اس کی زد میں ایک نیا نظریہ کھڑا جائے گا کہ جناب یہ یوم سوگ ہے علی والے نہیں مناتے علی کے گھر سے جناب وہ یعنی اموشنل بلیک میلنگ بی بیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مسلمانوں تم عیدیں منا رہے ہو عالی محمد کے گھر سوگ ہے اور پھر کچھ ضعیف روایات کا من گھڑت روایات کا بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی جی ان کا سارا لیا جاتا ہے اور اموشنل پور ہے جس بات سے کھیلا جاتا ہے کہ جناب تم لوگ شاپنگیں کر رہے ہو ان کے چاند ڈھونڈ رہے ہو آل محمد کے گھر صفح ماتم بچھی ہوئی ہے یہ اس طرح سے کر کے تو انہوں نے جناب پوری ایک کمپین چلائی ہے اب ان کو عذاب کیوں ہوگا عذاب یہ ہوگا تین وجوہات سے اسلامی شاعر کی خلاف ورزی یعنی اسلام کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول کے سچے جانشین فرما رہے ہیں کہ یوم مسررت ہے یوم عید ہے اس دن نیا لباس پہنو اس دن ایک دوسرے کو مبارک بادی دو اس دن ایک دوسرے کی جو ہے وہ صلح رحمی کے انوان سے دعوتیں کرو تہائف دو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یوم سوگ ہے تو پہلے عذاب کی وجہ تو یہ ہے کہ آپ شاعر اسلامیہ پر حملہ آور ہوئے ہیں دوسری وجہ ہے کہ آپ سنت اور سیرت اور فرامین محسومین علیہ السلام کی زد میں ایک نیا نظریہ جس کو بیدت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ مذہبی انوان سے کوئی ایسی چیز دین میں ایڈ کر دیں کہ جو بالکل ایک نئی چیز ہو تو یہ نیا نظریہ یہ دوسری وجہ ہو گئی تیسری وجہ یہ ہو گئی کہ جتنے کروڑوں اور لاکھوں دنیا بھر میں سادہ لو مومنین کو گمراہ کرتے ہیں وہ وزن قیامت والے دن ان کے بے تو ہے یہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے بابت ان کے اوپر بھی وزن ہے تو یہ نہ صرف ان غالیوں ملنگیوں اور مفوضہ کے پیچھے لگ کے اپنی اید کا دن آپ خراب کرتے ہیں بلکہ آپ آخرت کبھی دن خراب کر رہے ہیں یہ امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ایک سمزان کو جو ہم شہادت ہے اس سے آگے بھڑ کے آل محمد علیہ السلام کے پہلے سال کے بعد یعنی پہلا سال اس کے بھی ہمارے پاس کوئی مصرد روایات نہیں ہیں اثار نہیں ہیں لیکن چلے آپ بزیوم کر لیں کہ جی وہ تازہ تازہ امیر المومنین کا واقع ہوا تھا وہ عید جو آل محمد علیہ السلام نے بڑی سادگی سے یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ ذرا اس کیفیت میں گزاری ہوگی جس سے آپ سوگواری کیفیت کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بتائیے اس کے بعد ثابت کیجئے اچھا اب کہا جائے گا جی آپ ثابت ہم بلکل ثابت کرتے ہیں ابھی آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا ثابت کرتے ہیں انشاءاللہ لزیر تو ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اگر ویڈیو ریکارڈ کروائی عید والی اول تو میں کروانا نہیں چاہ رہا تھا چونکہ بے شمار اس میں کتابوں میں وہ ہے لیکن پھر ہمارے ایک مولانا ہیں دوست تیانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ سٹیپ اٹھائیے آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر آکے اس چینل پر ڈال دیجئے جیسے جیسے کوئی دیکھا جائے گا کتابیں آج کل کتنے پرسنٹیج ہیں پڑھنے والوں کی تو بارل تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نجس اور غلیظ ترین مخلوق والی کیوں ہیں آئیمہ کی نظر اور یہ کفار یا مشرقین سے بھی بتر کافر یا مشرق کیوں ہیں یہ یہودی مجوسی اور نسارہ اور سارے میں کہتا ہوں ایک طرف اور ان کی غلازت ایک طرف آئیمہ تہار کی نظر میں اس کی چند بنیادی وجہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حقیدت کے نام پر محبت اور مودد کے نام پر خود سے ایک نظریہ کرتے ہیں خود سے دین سازی کرتے ہیں شریعت سازی کرتے ہیں فقہ سازی کرتے ہیں اور اس کو پھر جناب جذبات کے ریپر میں لپیٹ کے جذباتی بلیک میلنگ کر کے اس کو جناب مومنین کے اس کے اوپر قائد کا حصہ بناتے ہیں اور طف ہے ان ملونوں کے اوپر کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اور باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ اصل بات کیا ہے لیکن زد میں دین مبین کی زد میں سنت اور سیرت کی زد میں اور قرآن کی زد میں ایسے ایسے قائد کھڑ کے لائیں گے جان بوجھ کر کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہمارے نصیم میں تو لانت لکھی گئی ہم کیوں نہ چند لانتیوں کا اور لانت ہے نصیریت کی لانت ہے اس لانت سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے نوجوانوں کو بچانا ہے تو یہ تھوڑا سا تدائیہ لمبا ہو گیا ہے سب سے پہلے جی ہم تھوڑا سا پوست مارٹم کرتے ہیں کہ جناب یہ اگر اسی طرح بات ہے کہ جناب بسوا ہے امیر المومنین کا یعنی چودہ سو سال بعد بھی ابھی آپ نے اگر اس کو ایسے لینا ہے کہ جیسے بھی تازہ واقعہ واقعاً آردہ دن پہلے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے لیجئے لیکن اب اس کے پیراویل کچھ چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیے یہ بتائیے کہ آپ ہر سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ جناب ہمارا پہلا بھی محمد ہے درمیان والے بھی محمد ہیں آخری بھی محمد ہیں ہم سارے محمد ہیں کلوں نام پھونے اب اس کو اگر ایسی ٹیس وہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب محمد اول سے لے کے محمد آخر تک سب کا جو ایک فضیلت کا عنوان سے منصب تو ایک جیسا نہیں ہے لیکن فضیلت کے عنوان سے عزت اور اکرام اور غمی اور خوشی کے عنوان سے سب ایک جیسا ہو گیا تو پھر آئیے ذرا نور ابیل اول جس پہ عید زہرہ اور عید شجاک آ جاتا ہے اس دن یعنی اگر اب یہ اسی طرح آپ نے چلنا ہے کہ تیرہ چودہ سو سال بعد بھی آپ نے شہادتوں کو اسی طرح لینا ہے کہ جیسے ابھی ہوئی ہے یعنی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا تاریخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس دن یہ نام میں ہاتھ غالی یہ نجس اور غلیز الفکر تو اللہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اس دن کس کس معصوم کا دسوہ ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نور ابیل اول عید شجاہ مناتے ہیں اچھا اس کو بھی نام عید کا دیا ہوا ہے اب یہ ایک نئی بدت ہے کہ ہم مطلب عید اس عنوان سے تو عید کہنا کوئی اس میں بدت یا برائی نہیں ہے کہ خوشی ہے یعنی جیسے عید کے دن خوشی ہوتی ہے جناب آج میرا ریزلٹ آیا میں پاس ہو گیا میرے لئے آج عید کا دن ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اسلامی عید بن گئی وہ ایک خوشی کے اس میں بتا رہا ہے تو اس عنوان سے جو لوگ عید غدیر منائیں عید موبائلہ منائیں عید شجاہ منائیں کہ جناب آج کے دن کی ہمیں اتنی خوشی ہے جتنی عید کے دن کی ہوتی ہے یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لفظیں عید اس لیے لگاتے ہیں یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ آج کے دن ہمیں اتنی خوشی ہے کہ جیسے عید کا دن اور جب خود عید کا دن آتا ہے تو اس سوق میں گز جاتے ہیں یہاں سے پہلا تزاہ دن کا آپ پکڑی ہے اچھا جی نو ربیہ الول کو امام حسین حسین علیہ السلام کا سوئم ہے جس کو عرف عام میں کل کہا جاتا ہے تیسرا دن نوٹ آم کا آگے چلیے سترہ ربیہ الول رسول خدار امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید ملاد امام حسین علیہ السلام کا دسمہ ہوتا ہے اب آگئی بات دسمہ پہ اب پھر فرق کیوں کرتے ہیں آئیمہ پہ یعنی مولا علیہ السلام کے لئے آپ اسلامی شاعر چھوڑ رہے ہو سنت اور سیرت معصوم سے سابس شدہ چیز کے اگیس جا رہے ہو صرف چھوڑ نہیں رہے اس کی زد میں پرچار کر رہے ہو کہ اس کو نہ منایا جائے تو پھر ادھر امام حسین علیہ السلام کے دسمہ کے موقع پر عید ملاد النبی بھی مناتے ہو عید امام صادق بھی مناتے ہو تو یہ دوسرا تضار پکڑ لیجیے ان کا تیسرا آجائی ہے جناب تیرہ رجب اب آجئے اب وہ معصومہ اور ان کا دسمہ اور ان کے شوہر کی آپ جناب بلادت کا جشن منا رہے ہیں اور بقیدہ ڈھولڈ مکے گانے والے گانیا والے اس وقت آپ کی غیرت کدر گئی غیرت امانی کدر گئی مولایت کدر گئی ملنگیت کدر گئی موالیت کدر گئی آپ کی بتائیے وہ غیرت کریے پھر اگر کوئی غیرت کا طبقہ آپ میں باقی ہے تو پھر تیرہ رجب کا جشن منانا آج سے تیہ کر لیں کہ ہم نہیں منائیں گے چونکہ بی بی پا کا دسوان مصومہ کا دسوان مخدومہ کا دسوان اس غیرت کا پھر اظہار کیجئے اور یہ جو عام سادہ لو بنے پھرتے ہیں جو بچپن سے مطلب ایک ہی چیز اور قبر تھا کہ انہوں نے قبر میں بھی انہوں نے فرشتوں کو دیکھ کہنی ہے تو پھر جو فرشتوں نے آگے سے ریسوانز دینا ہے پھر وہ ہائے ہائے چروع ہو جانی ہے ملنہ وہ بھی جو ہے وہ بھی اٹھے اور غیرت کھائے اپنے اندر سے غیرت ہے مانی وہ تھوڑا سا تھوڑی تو غیرت انشاءاللہ بچی ہوگی تھوڑی سی وہ ذکریں محمد والے محمد سننے کے اس میں شاید تھوڑی سی گئے اس غیرت کا استعمال کریں اور پوچھیں ان سے کہ آج تو سعیدہ پاک کا دسوان ہے بھئی تم کی چکر میں جشنے ولادت امیر المومنین منا رہے ہو تیرہ رجب کو عید کا دن قرار دے رہے ہو پوچھیں ان سے اچھا آگیا یہ چار شبان جناب عباس ابن علی عبال فضل عباس علمدار علیہ السلام علمدار کربلا ان کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے اب اوزن سن لیجئے اوزن جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سرکار ساتھویں امام کا دسوان ہے پوچھیں ان سے ان کی غیرت کام مر گئی کہ تمہارے ساتھویں مظلوم ترین امام کا دسوان ہے اور تم جشن جناب مولا غازی عباس منانے میں لگے ہوگئے بشرموں پوچھیں ان سے جو آپ کو عید منانے سے منع کرتے ہیں بات کیجئے ان سے آجائیے ساتھ شبان جناب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام حسن مجتبہ علیہ السلام کے فرزند عرجمن شہید کرولا جناب قاسم ان کی ولادت کا دین ہے اور اس دن جناب محسن علیہ السلام نگوان رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام کا دسوان ہے ابو لائمہ جی آپ پوچھیں ان سے ان غالیوں ملنگیوں سے اور ان کے پرچار کرنے والوں سے پوچھیں کہ تمہاری غیرت کدھر گئی بشرموں بے اسو دسوان ہے جناب سرکار محسن علیہ السلام کا اور تم جناب شدادہ قاسم کے جشن مناتے پھر رہے ہیں پوچھیں سوال کیجئے تو یہ کچھ معاملات آپ نے دیکھے کہ اگر دسویں کا ہم اس کو اسی طرح وہ کر لیں تو پھر جناب یہ سارے امام جو ہیں فضیلت کے تبار سے یا اپنے پروٹوکول کے حساب سے ایک جیسی وہ رکھتے ہیں تو پھر یہ میں نے کچھ انوانات ابھی تو اور بھی ہیں انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں تو پھر ان انوانات کو نظر انگاز کر کے جشن منانا اور عید شجاہ منانا اور جناب عید خدیر منانا جی وہ کسی مو سے مناتے ہو بھائی وہ کسی غیرت سے اور کس اس سے مناتے ہو اس کا جواب دو اب آجیے ذرا دوسری طرف آجیے کہ جناب میں نے آپ کو جیسے ارز کی کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے واضح اثار مستند اثار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جو پہلی عید یعنی آٹھ دن بعد عید آگئی تھی نو دن بعد اس کو آل محمد علیہ السلام نے سادگی اور سوگواری کی خیفیت میں گزارا ہو لیکن اس کے بعد کیسے گزارا اب آپ کو ہم بتاتے ہیں آئیے جی سب سے پہلے جناب مولا کائنات علی بن ابھی طالب علیہ السلام کے قول مبارک سن رہے ہیں کہ جو نحج البلاغہ میں بھی ہے وسائل میں بھی ہے وسائل الشیعہ میں فرماتے ہیں کہ یہ یقینا یقینا یہ عید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہوئے اور جس کی عبادات مشکور قرار پائیں اس کے لیے یوم مسررت ہے یوم مسررت ہے اب کہا جائے گا جناب چونکہ امیر المومنین نے یہ شہادت سے پہلے کہا ہے تو چلیں اب بعد کی بات بھی آپ سنتے جائیے عید الفطر اور عید الازار کے حوالے سے سعیفہ سجادیہ میں جو دعائیں نقل ہوئیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی ان میں سے اتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک جگہ فرمایا قدائیہ یہ دن مبارک اور بڑا ہی بابرکت ہے یوم عید جی کیا امام سجاد علیہ السلام کو آپ کو آپ سے اور مجھ سے کم قدانا خاصتہ درد ہے یوم شہادت کا امیر المومنین کی یا کم ان کی معرفت ہے معاذ اللہ یا عقیدت میں کم تھے یا مودت میں کم تھے اور آپ اور میں جناب بڑے وہ بنے مستانے کے جناب ہم سے بڑا مستانے کوئی نہیں شمائے بلائے علیہ السلام کا تو امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دن مبارک ہے بڑا بابرکت ہے اچھا اسی طرح امام زیادل عبدیل علیہ السلام کی ابھی دعا ہے جو رمضاد المبارک کو ودا کرتے ہیں حال ودا بولتے ہوئے ایک خاصی تفصیلی دعا ہے یعنی وہ مطلب عشق بار آنکھوں سے انسان پڑتا ہے روح بھی کام جاتی وہ دعا پڑ کے اس میں کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں خدایہ ہم تیری بارگاہ میں عید فطر کے دن توبہ کرتے ہیں کہ جسے تُو نے مسلمانوں کے لیے عید اور مسررت اور سرور کا سرور کا ذریعہ قرار دیا ہے سبحان اللہ یہ جو دعاِ الوداع رمضان ہے صحیفہ سجادیہ میں اس کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سیدہ سجاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن توبہ کرتے ہیں عید کے دن کہ جسے تُو نے مسلمانوں کے لیے باعث مسررت اور سکون اور سرور قرار دیا ہے اچھا جی اب یہ بتائیے عقیدت مندوں سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ کس قسم کی عقیدت ہے کہ جس گھرانے کی قیدت میں تم مسلمانوں میں رکھنا ڈال رہے ہو شیعوں کو مسلمانوں سے علاق کر کے دکھانا چاہ رہے ہو کہ بھئی یہ مسلمانوں کی ہی رہ شیعوں کا یوم سوگ ہے جس گھرانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو اس گھرانے کے جناب جو سربراہان ہیں اپنے اپنے گور کے وہ تو اس کا یوم مصررت باعث سے سکون باعث سے قرار باعث سے سرور قرار دے رہے ہیں اور تو پھر یہ عقیدت میں تضاد کیسا ہے پھر ان کی مطلب ان سے زیادہ ہمارے پاس معرفت آگئی ماذا اللہ ان سے زیادہ ہمارے پاس نالیج آگیا ان سے زیادہ محبت آگئی آگئی اس کا پھر اقرار کرو نا کھل کے پھر یہ دو طرفہ وکٹ پہ کھیلنا چھوڑ دو اچھا جی ابھی آپ کی خدمت میں جناب ایک اور چیز پیش کرتے ہیں ادل فطر کے حوالے سے ابھی آپ کی سکرینوں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کچھ فیک گھڑے ہوئے من گھڑت جو ہیں اقوال وہ ابھی آپ کی سکرینوں پہ چلیں گے سب سے پہلا آپ یہ دیکھئے اس کا عنوان ہے جناب اید یا ماتم بریکٹ میں میرے بابا کی شہادت کے بعد جب اید آئی تو سب مسلمان آپس میں اید مل رہے تھے ہر طرف خوشی کا سما تھا مگر ہمارا گھر سوگوار تھا ہم منتظر تھے کہ کوئی مسلمان آئے گا اور ہمیں بابا کی شہادت کا پرسہ دے گا مگر کوئی مسلمان ہمیں بابا کا پرسہ دینے نہ آیا اور ہم تنہائی اپنے بابا کو روتے رہے آل رسول پر اب کوئی خوشی نہیں آئے گی خانوادہ رسول اب کا قیامت ازادار رہے گا حوالہ تفسیر غم پتہ نہیں اس نام کی کوئی کتاب ہے بھی کہ نہیں میں نے میری نظروں سے بھی تک نہیں گئے مولف سعید علی زادہ اب یہ آپ دیکھ لیں نام میں تضاد ہے سعید علی زادہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے علی زادہ خیر اچھا جی اب ان کا پوش مارٹم کرتے ہیں ابھی آپ دیکھتے اور سنتے جائیے دوسرا آپ دیکھئے یہ آپ کی سکرین پر آگیا عید یا ماتم اس کا بھی وہ ہے مولا امام جعفر صدق صلوات اللہ جب تک خون مظلوم کا انتقام نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ امت ہر عید اور خوشی سے محروم رہے گی ٹھیک ہے جی ابھی آجائیں جنہ آپ تیسرا زیارت امام سجاد کے جملے سلام ہو عید کے دین سیال عباس پہننے والوں اچھا جی قتل حسین کے بعد اس امت کو تا قیامت کبھی وقت پہ عید نصیب نہیں ہوگی سنتے جائیں بس ٹھیک ہے جی یہ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کے ذہن گمراہ کرنے کے لیے ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی جمعیت سے دور کرنے کے لیے یہ کیل کھیلا جا رہا ہے ابھی نیچے آئیے جناب غمی سجاد یہ ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ یہ وہی چیز آ رہی یہ آپ نے سنا جی اچھا جی اب اس میں ایک جو حوالہ ہے مانی مانی السبتین نامی کتاب کا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نکل ہوا ہے ٹھیک ہے جی مانی السبتین اب سب سے پہلے سب سے پہلے والی پوست کا ہم پوست مارٹم کرتے ہیں یہ جناب سجدہ ثانی اسلام علیہ کے جملے ہی نہیں ہیں جناب سجدہ پاک سے ثابت نہیں ہیں یہ خود جملے بتا رہے ہیں دوسرا سن لیں دوسری یہ ہے کہ میں نے اتدائیان ویڈیو میں آپ کو کیا عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلی عید تھی یعنی شادت امیر المومنین سے آٹھ نو دن بعد والی جو عید تھی اس دن علیہ محمد علیہ السلام نے می بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سادگی سے منایا ہو سوگواری کی کیفیت میں منایا ہو اس کے بعد کوئی عید ثابت کریں کہ جو عام مسلمان تو منا رہے تھے جماعت المسلمین امت المسلمین منا رہی تھی لیکن امیر المومنین کے شیعہ پیروکارہوں کو ان کے وقت کے امام نے منانے سے منع کر دیا تھا دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو مالیل سبتین نامی کتاب سے بتایا گیا وہ کول ہے تیسرا سیدہ سجاد کا ہے جو مالیل سبتین نامی کتاب ہے ایک غیر مصنط کتاب ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس مالیل سبتین کتاب میں یہ جو امام صادق علیہ السلام کا کول نکل کیا گیا ہے وہ جا کے مالیل سبتین جب کتاب پڑھیں گے تو اس میں اس میں بہار الانوار کا وہ حوالہ دیا گیا ہے جبکہ پوری بہار الانوار میں یہ روایت سرے سے مجود نہیں تو یہی سے آپ اس کتاب کی اس کا آثنٹک سٹی کا خود آئیڈیا لے لیں اچھا جی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جو یہ منصوب کیا گیا کہ جب تک خون مظلوم کا انتقام نہیں لیا جائے گا اس وقت تا کہ امت ہر عید اور خوشی سے محروم رہے گی تو یہاں پہ رک جائیے اور پھر وہی سوال ہم دوراتے ہیں کہ جب امام نے فرما دیا کہ جب تک خون مظلوم کا انتقام نہیں لیا جاتا اس عمت پہ عید اور خوشی بنانا جو حرام ہو گیا تو پھر بتائیے عید غدیر کس نوان سے منا دی جاتی ہے عید موبائلہ کی سنوان سے منائی جاتی ہے عید شجاع کی سنوان سے منائی جاتی ہے عید نبی اور عید عید مام سادق علیہ السلام کا جو ولاد ہے وہ کی سنوان سے منایا جاتا ہے جناب تین شبان اور چار شبان کے جشن کی سنوان سے منائی جاتے ہیں تیرا رجب کی سنوان سے منائی جاتی ہے جبکہ امام کے اس قول کو اگر سچا مان لیا جائے صحابت شدہ صحیح اور حسن مان لیا جائے تو پھر بتائیے کہ کس مو سے یہ سارے انوانات کی عیدیں ہم مناتے ہیں پھر تحصل آپ کیجئے اچھا جی اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام وکمل کر دے فرشتیں ارز کرتے ہیں کہ اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا عجر و سواب اتا کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندوں نے اپنا فرض ادا کیا پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلتے ہوئے نکل آئے مجھے عزت و جلال میرے کرم اور اکرام کی اور بلند مرتبہ کی قسم ہے کہ میں ان کی دعاوں کو ضرور آج کے دن قبول فرماؤں گا پھر فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا بخش دیا بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خاتم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندے عید کی نماز سے اس سال میں لوٹتے ہیں ان کا رب ان سے راضی ہوا ہوتا ہے اور ان کے سارے گناہ معاف ہوئے ہوتے ہیں یہ ہے یوم عید باز بانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسوم اول اچھا جی پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں مزید فرمایا کہ جب شوال کا پہلا دن یعنی یوم عید ہوتا ہے تو اسمان اسمان پہ ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے مومنوں اپنے توفوں کی طرف دھور پڑو اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر خدا کا توفہ بادشاہ اور حاکموں کے توفوں کی معنی نہیں ہوتا اس میں اس کے بعد فرمایا کہ شوال کا پہلا دن الہی توفوں کا دن ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے سبحان اللہ اچھا جی پھر ایک اور روایت سنتے جائیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب عید کے حوالے سے جس کو ہمارے عورف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ سنتے جائیے فرمایا کہ جب شب عید الفطر کے اسے انعام لینے والوں کی شب بھی کہا جاتا ہے خداوند کریم عمل و عبادات کرنے والوں کی جزا کو جب عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے اور جب صبح عید الفطر کا دن آتا ہے تو خداوند اپنے تمام فرشتوں کو شہروں میں نازل کرتا ہے اور وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر ندا دیتے ہیں کہ اے امت خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عجر کثیر سے نواز دیا ہے تفسیر کمی میں درج ایک روایت کا مطابق امام باکر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کے لباس کے ساتھ رہو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے وہ مخصوص کپڑے پکڑو جو تم اپنے جمعہ اور عیدوں میں جن سے زینت حاصل کرتے ہو جمعہ کے وقت اور عید کے دن جمعہ کے دن اور عید کے دن اور امام صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں عیدوں اور جمعہ کے دن غسل کرو اور سفید لباس زیبت تن کرو اور خوشی کا اظہار کرو یہ اب آئیمہ کی تعلیمات ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے امیر المومنین کی شہادت کے بعد عید الفطر منانی ہے کہ نہیں ان الفاظ سے ہی آپ دیکھ لیجئے اگر وہ عید کو سوک سمجھتے ہیں تو پھر یہ تعلیمات کیوں کیا مازاللہ عیمہ پر الزام لگاتے ہو بدبخت ہو غالی ہو نجس الفکر انسان ہو نجس انسان ہو یہ عیمہ پر تحمت لگاتے ہو کہ ان کی تعلیمات پسے پردہ کچھ اور تھی اور آگے کچھ اور تھی مازاللہ اچھا جی پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کافی میں بھی ہے روائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو اسمان سے منادی دی جاتی ہے کہ آؤ اے مومنوں آؤ اپنے انام لینے کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ کا انام بادشاہوں جیسا تو نہیں ہوتا یقیناً اس سے بڑھ کے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ با خدا یہ عید عید الفطر کا دن انام حاصل کرنے کا دن ہے اچھا جی امام سادق علیہ السلام نے بروز عید نماز یعنی عید کی جو نماز ہے اس کے قنود میں اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے جس میں اس عید کو یوم مسررت کہا گیا اس دعا میں ابھی اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ آپ نے چند انوانات ابھی کچھ اور آپ کی خدمت میں بھی دے دیتے ہیں تاکہ بعد مزید واضح ہو جائے اچھا جی روز عید کی صبح پڑھی جانے والی یہ دعا جیسے امام زین اللہ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے اس میں یہ آیا ہے یہ مفاتی الجنان امال مائش شوال یہ آپ کے گھروں میں مفاتی پڑھی ہوگی ترجمہ آپ دعا کا پڑھ لیجے گا میں صرف اتنا ہی ٹکڑا جو موضوع سے ریلیمنٹ ہے وہ پیش کر رہا ہوں اچھا جی اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میں نے صبح کی ہے ایک عید کے دن یعنی سید سجاد اب یومیں عید الفطر والے دن صبح اٹھ کے جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے الفاظیں ہیں کہ آج میں نے صبح کی ہے ایک عید کے دن جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی رحمت ہو ان پر اور ان کی حال پر اس نبی کی امت کی عیدوں میں سے ایک عید ہے یومیں عید ایکسٹ کر رہے ہیں اور اس کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کون؟ واقعہ کربلا کے انی شاہد مولا کائنات کے پوتے سید الشہدہ کے بیٹے امام زین العابدین فیصلہ آپ کا ہے گالیوں کے پیچھے چلنا ہے یا آئمہ کے پیچھے چلنا ہے نجس لوگوں کے پیچھے چلنا ہے غلیز لوگوں کے پیچھے گالیوں کے پیچھے چلنا ہے یا پاک دھرانے کے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے اچھا جی نماز عید میں جو میں نے دعا قنوط کا وہ کیا تھا اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیجئے اور معافرت کرنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج کے دن کا واسطہ دے کر جس کو تُو نے تمام مسلمانوں کے لیے مسررت کا خوشی کا عید کا دن قرار دیا ہے یہ نماز عید جو پڑی جاتی ہے اس کی جو قنوط میں دعا مانگی جاتی ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا اچھا جی پھر امام زین العابدین رمضان کو جب ودا کرتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس مہینہ کے رخصت ہونے سے جو کلک ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر عید اور روزہ چھوڑنے کے دن عید الفطر کو ہمارے لیے باعث سے سکون اور مبارک قرار دے یہ صحیفہ سجادیہ کہ غالباً پنتالیسویں نمبر پر مفتی جعفر صاحب کے ترجمے کے مطابق یہ دعا ہے کی ترجمہ آپ پڑ لیچے گا اچھا جی پھر اسی دعا میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم اس روز فطر یعنی عید الفطر والے دن جسے تُو نے اہل امان کے لیے سعید اور مسررت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع اور تعاون کا دن قرار دیا تیرے شکر ادا کرتے ہیں یہ بھی سجدہ سجاد کے الفاظ آپ نے سن لیے اچھا جی اب چلتے چلتے شاہن شیخ خرافات صاحب کا ذکر بھی سنتے جائیے کہ جو ہر سال ممبروں پر بڑے ذوق و شوق اور بڑے چوش کے ساتھ ایک فتوہ آپ جنابے آیت اللہ صلیستانی صاحب کا سناتے ہیں وہ فتوہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے فتوہ منگایا میرے پاس آیت اللہ صلیستانی کا بھی فتوہ ہے آیت اللہ خامنائی کا بھی فتوہ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر عید مل کر اگر امام علی علیہ السلام کی دسویں کی نیت سے کوئی شخص ماتم کرتا ہے تو ماتم اور آؤ بکا کرتا ہے تو کیسا ہے دونوں مشتردین نے کہا ہے کہ جائز ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان صاحب کو شہینچائی فرافات صاحب کو فتوہ مگانے کی ضرورت کیا تھی جس طرح محرم میں شادی کرنا حرام نہیں ہے اسی طرح عید کے دن مجلس پر ماتم کرنا حرام نہیں ہے لیکن زد میں عید کی زد میں یعنی اگر کوئی بندہ اس دن پرسہ یا اس دن تازیت بھی پیش کرنا چاہے امام زمان سرکار کو کہ جناب آج آپ کے دادا جان کا آپ کے باوجداد میں سے امیر المومنین کا دسوان ہے امتازیت بھی اس میں وہ کوئی نہیں ہے لیکن اس کو مسلمانوں کی یا اس کو عید کی زد میں اتنا وہ کرنا اتنا وہ کرنا کہ عید منانے والوں کو عید منانا ہی حرام لگنا شروع ہو جائے یہ بتائیے کہ اس میں فتوہ بازی یا فتوہ مگانے کی کیا ضرورت ہے اور میں حیران ہوں ان کے اوپر کہ جو پھر بات آ جاتی ہے کہ جی آپ اپنی وہ لیمٹ سے بڑھ جاتے ہیں مشتدین تک کون جاتے ہیں میرا اعتراض ہی ہے مشتدین کا یہ کام ہی نہیں ہے اب ایک مشتد تک ایک مسئلہ پہنچا کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید الفطر آلی دین ماتم برپا کرنے پر لگ جاتے ہیں سوگ منانے پر لگ جاتے ہیں ان تک یہ سوال آیا تو کیا ان کا بس یہ جواب دینا بنتا ہے کوئی حرج نہیں جائز ہے بنا پر احتیاط واجب ایسا ہے وہی بات کہ جناب جائلی مدد کہنا کیسا ہے جی کوئی حرج نہیں there is no objection خدا کے بندو بات کو کلیر کرو بات کو کہو کہ اگر جائلی مدد اس عنوان سے کہا جا رہا ہے تو ایسا ہے اس عنوان سے کہا جا رہا ہے تو ویسا ہے عید والے دین ماتم اگر اس عنوان سے برپا کیا جا رہا ہے کہ عید منانا حرام ہو گیا امت پر تو یہ حرام ہے ایسا کرنے والے اسلام سے باہر ہیں کھل کے بات کرو یہ فتوہ کیسا فتوہ ہے کہ جناب عید والے دین ماتم کر لیں آجی کر لیں کوئی عرصے خدا کے بندو سے کس نے پوچھنا ہے کہ تو بھائی کس نوان سے عید والے دین جو ماتم کرنا چاہ رہا ہے ایک وہ کیفیت تاری کر کے کچھ منٹ یا گھنٹے یا آدھر گھنٹے یا تو عید منانے کو حرام سمجھتا ہے یہ کس نے پوچھنا ہے یہ ہم نے نجی پوچھنا سوال کرنے والے نے مکمل سوال کرنا تو ہم نے جواب دینا ہے عالم کا یہ کام ہی نہیں ہے تو یہ کچھ انوانات آپ نے سنے ہیں محترم ناظرین و سامین آپ کو میں نے سیرت معصوم سے اور معصومین کی دعاوں سے یہ چیز آپ کے خدمت میں اس مختصر ٹائم میں بس اتنا ہی وہ ہم کر سکتے ہیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب عالی خدا کے واسطے اپنا ایمان بچائیے عید والا دن دنیا میں بھی خراب کریں گے اور آخرت والا دن بھی یہ کالی جب تک جھنم کے آخری طبقے میں اپنے ساتھ آپ کو مجھے ہمارے نوجوانوں کو لے دیں جاتے یہ بدبخت یہ نجس لوگ باز نہیں آئیں گے یہ اسی طرح ہر سال ابھی یہ کچھ سال پہلے سے اس چیز نے زیادہ زور پکڑ لیا اور میں نے آپ کو بتایا اور میں نے کھل کے بتایا کہ ٹھیک ہے جی ہم آئیمہ تہار کے ان کالوں پر اچھا ایک کال جو ہے امام باکر علیہ السلام کا نقل کیا جاتا ہے وہ بھی سنتے جائیں جاتے جاتے ہو سکتا ہے کسی کو کھالی کسی ہمارے بھائی کو یہ کال دکھا دے کہ جناب امام نے عید والے دن کہا کہ ہم اپنا مطلب کہ عید فطر ہو عید الفطر ہو یا عید الازا ہو ہمارے لیے یا عالم محمد کے لیے ہمیں سوک ہے اچھا یہ آدھی بات آپ کو بتائیں گے بلکل اسی طرح کہ نماز کے قریب نہ جاؤ آگے نہیں بتائیں گے کہ نشہ کی آلت اب وہ پوری روایت پڑھئے گا اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہم اپنے سامنے اپنے منصب پر غیروں کو بیٹھا دیکھ رہے ہیں وہ اس نوان سے بتایا امام نے کہا کہ جناب عید الفطر آئی ہے عید الازا آئے چونکہ امام جو والی ہے جو ولی تھے اس وقت آج کل تو یہ رواج نہیں ہے جو خلیفہ خلیفہ وقت وہ خطبہ دیتے تھے وہ جماعت کرواتے تھے تو امام وہ پوری روایت پڑھئے گا امام نے اس نوان سے کہا کہ جناب ہمارے سامنے ہمارے منصب پر غیر بیٹھے ہوئے ہیں منصب امامت و خلافت پر تو اس وجہ سے وہ غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اس میں امام نے کہاں ذکر کیا کہ جناب ہم اس لیے ہی دنی مناتے ہیں یا ہمارا غم اس لیے تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بابا یا ہمارے جد کا آج دسویں ہیں اور دسویں تیجھے ساتھ ہیں یہ بات کی پیداواریں ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ایک تحقیقی مختصرن سا کام پیش کیا ہے طالب علم کی صیحت سے پیش کیا وہ کہ علماء حق جو ہیں وہ اس زیمن آپ کی زیادہ رانمائی فرما سکتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ رانمائی بھی دیا ہوا ہے ایک یہ رانمائی بھی دیا ہوا ہے اس کو بھی استعمال میں لائے کریں اس سے بھی مشروع کیا کریں اس سے بھی مشروع کیا کریں سنت اور سیرت کو دیکھا کریں دیکھا کریں کہ جناب کیا ہم مولا کائنات کے زیادہ غم خوار ہو گئے ہیں سید سجاد کی نسبت سید الشہدہ کی نسبت امام حسنہ مجتبال کی نسبت دیگر آئیمہ کی نسبت ہم زیادہ ماتمداری میں وہ ہو گئے ہیں غم خواری میں آگے پڑھ گئے ہیں سوگوار زیادہ ہو گئے ہیں مودت میں زیادہ ہو گئے ہیں محبت میں زیادہ ہو گئے ہیں کس چیز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل محمد سے برابری کا مازاللہ اب دعویٰ کر سکتے ہیں تو بدبخت ہو آل محمد علیہ السلام کتنا نہ تم اطاعت الہی کر سکتے ہو اطاعت رسول نہیں کر سکتے اسی طرح آل محمد کی طرح کیا تمہیں وہ غم محسوس ہو سکتا ہے جو ان کو تھا تو جب انہوں نے اس عید میں دعائیں مانگی ہیں تنوت میں کیا مانگنا سکھا رہے ہیں صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کیا سکھا رہے ہیں امام باکر علیہ السلام کے پوری روایت نقل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بدبخت ہو کیا تم ان سے بڑھ گئے ہو تمہارا غم ان سے بڑھ گیا ہے سوک بڑھ گیا ہے ان بدبختوں نجسوں سے یہ سوال بھی کیجئے آپ کے دائیں بھائیں آپ کے وٹس ایپ پہ آپ کے فیس بک پہ اکثریت میں یہ لوگ ایڈ ہوں گے ان سے یہ سوالہ تو تھائیے جب اس عمد پہ عیدیں حرام ہو گئی ہیں بقول تمہارے نجس لوگو غلیز لوگو تو پھر عید شجاہ کیا ہے عید غدیر کیا ہے عید موبائلہ کیا ہے تیرا رجب کے جشن کیا ہے تین شبان کے جشن کیا ہے پھر صوفیوں کے عرص کیا ہے پھر بتاؤنا پھر وہ خوشیاں کی سنوان سے کس کی اجازت سے اور کس محبت کے تحر اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ان نجس لوگوں کے غالیوں کے شر سے ان اسیاریوں کے شر سے اس مکتب کی حفاظت فرمائے